پیارا پاکستان کے پیارے دوستو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان نیوی کی عبدوز خنگور کے ایک منفرد کارنامے سے متعلق بتائیں گے جس کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک یہ واحد ایسا واقعہ ہے جب سمندری جنگ کے دوران ایک عبدوز نے کسی جنگی بیری جہاز کو تباہ کیا تھا مگر یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ 9 دسمبر سن 1971 کی رات تقریبا سات وجہ کا وقت تھا انڈین نیوی کے 45 سالہ کپتان مہندرانات اپنی جنگی بیری جہاز آئی این ایس ککری میں ریاست گجرات کے قریب دیو ہیڈ کے ساحلی علاقے میں ایک پاکستانی عبدوز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس تلاش میں ان کے ساتھ آئی این ایس کرپان نامی جنگی جہاز بھی شامل تھا کیپٹن مہندرانات بات سے بخبر تھے کہ جس عبدوز کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر گات لگائے ان کا انتظار کر رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا سامنا بھی ہونے والا ہے یہ پاکستان نیوی کی ڈیفنی کلاس عبدوز پی این ایس ہنگور تھی جسے 36 سالہ کپتان احمد تصنیم کمان کر رہے تھے اس لمحے میں شاید دونوں کپتان ہی نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک نئی تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں کپتان احمد تصنیم اس سے قبل سن 1965 کی جنگ میں عبدوز غازی کے سیکنڈ ان کمانڈ بھی رہ چکے تھے پاکستان نے سن 1971 کی جنگ سے پہلے فرانس سے تین نئی ڈیفنی کلاس عبدوزیں حاصل کی جن میں سے ایک کا نام ہنگور تھا جس کا مطلب شارک ہوتا ہے عبدوز ہنگور کو بمبئی کا ساحلی علاقہ دیا گیا جو کہ اس کے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ اگست کے مہینے میں ایک مشک کے دوران یہاں پیٹرولنگ کر چکی تھی لیکن اس سے پہلے کہ ہنگور بمبئی کے قریب پہنچ تھی کمانڈر احمد تصنیم کو ایک بڑی مشکل نے گیر لیا بمبئی پہنچنے سے پہلے ہی ان کی عبدوز کے ائر کنڈیشنر کے پلانٹ کا پمپ خراب ہو گیا جو سمندر سے پانی لے کر عبدوز کو ٹھنڈا رکھتا تھا یہ خرابی صرف بندرگاہ پر ہی ٹھیک ہو سکتی تھی کیونکہ انہیں عبدوز کو سمندر کی سطح سے اوپر لانا پڑتا آپ یوں سمجھ لیں کہ عبدوز ایک دھرمس کی طرح ہوتی ہے جس میں اگر ائر کنڈیشنر کام نہ کر رہا ہو تو نمی بڑھ جاتی ہے جس سے عبدوز کے آلات صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہنگور کے عملے سے مشورے کے بعد کپتان احمد تسنیم نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے بجائے کراچی واپس جانے کے اس خرابی کو سمندر میں رہتے ہوئے ہی ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا کہ اگر عبدوز کو سطح پر لائے گیا اور انڈیا کا کوئی جہاز قریب سے گزرا تو کیا ہوگا احمد تسنیم نے اس کے ایک توڑ نکالا انہوں نے رات کے وقت عبدوز کو ایک ایسے رخ پر سمندر کی سطح پر لٹایا جس سے وہ خراب پمپ پانی سے باہر آ گیا نیوی کی زبان میں سے لسٹنگ کہتے ہیں کپتان نے اختیاتی طور پر عبدوز کے باہر بتیاں لگا کر اسے ایک ایسی شکل دی جس سے دور سے وہ مچھیروں کی کشتی لگے اور یوں عبدوز کے عملے نے پمپ پر کام کرنا شروع کر دیا دوستو ابھی پمپ درست ہو رہا تھا کہ احمد تسنیم کو اچانک امرجنسی کا پیغام ملا یعنی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ انڈین بیریہ کا ایک جنگی جہاز ان کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے عبدوز کے باہر موجود واج آفیسر نے فوراں سمندر کے نیچے جانے کی جازت مانگی لیکن احمد تسنیم نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ حیال تھا کہ اگر میں نے ابھی ڈائیو کیا تو انڈین جنگی جہاز کو اس بات کا سو فیصد یقین ہو جائے گا کہ یہ کوئی عبدوز ہی ہے وہ ڈائیو کے دوران اس نے فائر کیا تو یقینی طور پر عبدوز ہٹ ہو جائے گی لیکن اگر میں ڈائیو نہ کروں تو کم از کم پچاس فیصد امکان ہے کہ وہ فشنگ بورٹ ہی سمجھ کر واپس چلا جائے گا کیونکہ یہ رات کا وقت تھا سو کپتان نے یہ جاندیوہ رسک لینے کا فیصلہ کیا مگر خوشکسمتی سے انڈین جنگی جہاز تقریباً ایک ہزار گز کی دوری سے سرچ لائٹ کے ذریعے ہنگور کا جائزہ لے کر واپس لوٹ گیا انڈین جہاز کو یہی لگا کہ یہ کوئی مچھیروں کی کشتی ہے ہنگور کا ائر کنڈیشن پامپ ٹھیک ہونے کے بعد احمد تسنین نے اپنی منزل بمبائی کا روک کیا اسی سفر کے دوران انہوں نے ایک انڈین جنگی بحری بیڑے کو دیکھا جو ان کے خیال میں بمبائی سے کراچی کی سمجھ جا رہا تھا ابھی جنگ کا غاز نہیں ہوا تھا اور نہ ہی انہیں نیول ہیڈکوارٹر سے کوئی حکم ملا تھا کہ وہ کسی بھی انڈین جہاز کو نشانہ بناتے کپتان احمد تسنین نے محسوس کیا کہ انہیں کم از کم ان جہازوں سے متعلق کراچی ہیڈکوارٹر کو خبردار کر دینا چاہیے انہوں نے خفیہ کوڈ وارڈ زبان میں نیول ہیڈکوارٹر کو بتایا کہ اتنے جہاز بمبائی سے نکلے ہیں اور ان سب کا رخ کراچی کی جانب ہے ان کا حجشہ بالکل درست ثابت ہوا کیونکہ دو دن بعد ہی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی چار دسمبر کو کپتان احمد تسنین کو پیغام مصول ہوا جس کا وہ اب تک انتظار کر رہے تھے جنگ شروع ہو چکی تھی اور انہیں انڈین نیوی کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی اجازت دے دی گئی اس وقت ہنگور عبدوز بمبائی کے قریب پہنچ چکی تھی کپتان کا حیال تھا کہ ریڈیو سائلنس بریک کرنے سے این ممکن ہے انڈین نیوی کو ان کی پوزیشن معلوم ہو لیکن اگلے تین دن تک اس علاقے میں انہیں کوئی انڈین بیری جہاز نظر نہیں آیا عبدوز ہنگور کے ہاتھوں ہٹ ہو جانے کے خطرے کے پیش نظر انڈین نیوی کے جہاز اس علاقے میں نہیں آ رہے تھے کیپٹن احمد تسنین نے یہ صورتحال جانچ کر اپنا علاقہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا بل آخر پانچ دسمبر کے قریب انڈین نیوی نے پاکستانی عبدوز ہنگور کو تباہ کرنے کے لیے تین جہازوں پر مشتمل حسوسی ٹیم تشکیل دی جس کی کمان کیپٹن مہندرہ ناتھ کو سونپی گئی جو کمانڈر ایف چودہ سکوارڈرن تھے اس ہنٹر کلر گروپ میں کیپٹن مہندرہ کا انٹی سب میرین جہاز ککری کرپان اور کتھر شامل تھے لیکن یہ تیسرا جہاز کتھر مشن کے آغاز میں ہی خراب ہو گیا انڈین نیوی کے دونوں جہاز ککری اور کرپان تیز رفتار تھے اور انٹی سب میرین صلاحیتیں بھی رکھتے تھے انڈین جہازوں نے زیادہ گیر پانی میں جانے کے بجائے ساحل کے قریب رہ کر اپنی تلاش کا آغاز کر دیا ادھر ہنگور میں کپتان عمد تصنیم بھی اب دونوں جہازوں کو دیکھ سکتے تھے لیکن تارپیڈو فائر کرنے کے لیے ان کا جہازوں کے نزدیک جانا ضروری تھا انڈیا کے جہاز کم گیرے پانی میں پھر رہے تھے کیونکہ ان کو علم تھا کہ ڈیفری کلاس عبدوز کم پانی میں نہیں آسکتی کافی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انڈین جہازوں کے پیچھے جانے کے بجائے ان کے نزدیک آنے کے انتظار کیا جائے کیونکہ عبدوز کی رفتار جہاز کی نسبت کافی کم ہوتی ہے اب پاکستانی عبدوز ہنگور کے کپتان اور ٹیم یہ ارادہ کر چکی تھی کہ انڈین جہازوں سے محفوظ فاصلہ رکھتے ہوئے ان پر تارپیڈو فائر کیا جائے اس کے لیے انہوں نے کم از کم بھی سو میٹر گرائی کو چھوڑ کر پینسٹ میٹر تک کا رسک لیا جس کی انڈین جنگی جہاز بلکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے اب ہنگور کو ایک ایک قدم بھی پھونک پھونک کر لینا تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب ہنگور سمندر کی تحقے بہت قریب تھی اور بعض اوقات تو عبدوز کو چلانا بھی کافی مشکل ہو جاتا تھا اس دن کیپٹن مہندرہ کچھ بے چین تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جہاز کی رفتار کچھ کم رکھنی پڑ رہی تھی اب نو دسمبر کی شام ہو چکی تھی سمندر میں اندیرہ چھانے کے باوجود آئی این ایس ککری اور آئی این ایس کرپان اپنی لائٹس بھی بان کیے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن کی عبدوز ان کو دیکھ نہ لے اب ہنگور مکمل طور پر ایسی پوزیشن میں آ چکی تھی کہ جہاں سے تارپیڈو انڈین جہازوں پر فائر کیا جا سکتا تھا کیپٹر نحمد تسلیم نے فاصلہ ناپا انڈین جہاز کرپان رینج میں آ چکا تھا انہوں نے تارپیڈو ٹیم کو حکم دیا اور تیس سالہ تارپیڈو آفیسر حسیم حان نے پہلا تارپیڈو انڈین جہاز کرپان کی جانب فائر کر دیا اگلے چاند منٹ انتہائی حساب شکن تھے تارپیڈو انڈین جہاز کی جانب جا رہا تھا تقریباً چار سے پانچ منٹ کا وقت ہنگور کی ٹیم کے لیے بہت طویل بھی تھا اور انتہائی مایوس کن بھی کیونکہ تمام ترتیاری کے باوجود تارپیڈو نے ٹارپیڈو میس کر دیا اس تارپیڈو نے اپنا ٹارپیڈ ایک وائر بھی کیا لیکن پھٹا نہیں اس ناکامی اور مایوسی کے باوجود کپتان نے فوری ایک اور چانس لینے کا فیصلہ کیا پہلا تارپیڈو فائر ہونے کے بعد ان کی وہاں موجودگی کا راز کھلنے کے ساتھ ساتھ انڈین جہازوں کو ہنگور کی پوزیشن بھی معلوم ہو چکی تھی اسی اصناع میں کیپٹن مہندرہ کا جہاز ککری ہنگور کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اب دوز ہنگور نے اپنی رفتار بڑھا کر ایک اور تارپیڈو آئینس ککری کی جانب فائر کیا جو جہاز کی میکزین کے نیچے پھٹا جہاں سارا اسلہ سٹور کیا جاتا ہے ککری کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت میکزین میں تقریباً ساٹھ ٹرن اسلہ موجود تھا ساٹھ ٹرن ایمینوشن کے پھٹنے سے اتنا زوردار دماکہ ہوا کہ خود ہنگور اب دوز بھی ہل گئی اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ انڈین جہاز تباہ ہو گیا ہے ہنگور کی ٹیم نے وہ یادگار دماکہ ریکارڈ بھی کیا جس کی آئی ڈیو آج تک پاک بیریہ کے پاس موجود ہے جہاز کا میکزین پھٹنے کے تقریباً دو منٹ کے اندر اندر جہاز بریک ہو کر غرق ہو گیا ہنگور کے چیف پیٹی آفیسر محمد شفیق انجن روم چھوڑ کر احمد تسلیم مبارک بات دینے دوڑے آئے تو انہیں جواب ملا کپتان کے سنتہائی سخت جواب کی وجہ یہ تھی کہ اب انڈین نیوی کے دوسرے جہاز کو علم ہو چکا تھا کہ ہنگور کہاں موجود ہے ایسے میں کوئی بھی تاخیر پاکستانی آبدوست کے لیے تباہی کا سندیسہ ثابت ہو سکتی تھی آئین ایس کرپان اب ہنگور کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا احمد تسلیم کو کچھ کرنا تھا سیلف ڈیفیلٹ میں آئین ایس کرپان پر تیسرا تارپیڈو فائر کیا گیا تارپیڈو آئین ایس کرپان کو لگا لیکن جہاز ڈوبا نہیں البتہ ڈیمج ضرور ہوا دماکے سے قبل ککری کا عملہ جہاز کے برج پر روزانہ کی طرح حبریں سننے کٹھے ہوا تھا یہ آکاش وانی ہے اب آشوک باجپائی سے خبریں سنیے کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ زوردار دماکہ ہوا کیپٹن مہندرہ جو اپنی کرسی پر بیٹھے تھے دماکے کی شدد سے گرے اور ان کے سر سے خون گرنا شروع ہو گیا دماکے کے بعد جہاز کی نچلی سطح پر موجود عملہ فوراں ہلاک ہو گیا اور جہاز کے اوپر موجود عملے کے پاس چند ہی منٹ بچے تھے جس میں انہیں اپنی جان بچانی تھی کیپٹن مہندرہ نے اس وقت نہایت اتمنان سے جہاز کے باقی عملے کو جان بچانی اور سمندر میں لائف بوٹ اتارنے اور سمندر میں لائف بوٹ کے ذریعے اترنے میں مدد کی ان کے افسران نے جب انہیں ایک کشتی مطرنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ککری کے عملے نے آخری بار کیپٹن مہندرہ کو اور ڈوبتے جہاز کے ڈیک پر اپنا آخری سگرٹ سلگائے اتمنان سے بیٹھے دیکھا کیپٹن مہندرہ کا یہ فیصلہ بیری جنگ کی اسپرانی روایت کے مطابق تھا جس میں کسی بھی ڈوب جانے والے جہاز کا کپٹان اپنے جہاز کے ساتھ ہی پانی کی گیرائیوں میں چلا جاتا تھا ایسے عمل کے لیے بہت بہادری اور حمد درکار ہوتی ہے ہنگور کے کپٹان احمد تسنیم کے مطابق کیپٹن مہندرہ نے بہت حمد اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جس پر وہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں کیپٹن مہندرہ کے ساتھ آئی این ایس ککری پر موجود انڈین نیوی کے اٹھار افسران اور ایک سو چھتر اہلکار بھی اس مارکے میں اخلاق ہوئے جو آج تک انڈین نیوی کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے اس واقعہ کے علم ہوتے ہی انڈین نیوی نے ہنگور کو تلاش اور تباہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے کراچی بندرگاہ پر ایک اور حملے کا منصوبہ بھی ترک کر دیا اس آپریشن میں ہوائی جہازوں بیری بیڑوں سمیت ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے جنہوں نے ہنگور کی پوزیشن رفتار اور ممکنہ واپسی کے راستے کا تائین کر لیا تھا انڈین نیوی نے تین دنوں میں ہنگور کو ڈبونے کے لیے کم از کم 156 ڈیپت چارج اٹیک کیے مگر اللہ پاک کی مہربانیوں اور قوم کی دعاوں سے اب دوز ہنگور بلکل محفوظ رہی اب دوز میں سب اکٹھے جیتے ہیں یا اکٹھے مرتے ہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا بلاہر احمد تس انڈین نیوی کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور 18 دسمبر کو خیر خیریت کے ساتھ اپنے گار جنی کراچی پورٹ پہنچے وہ ایک ایسے وقت میں کراچی پہنچے جب نہ صرف جنگ ختم ہو چکی تھی بلکہ پاکستان کا نقشہ بھی تبدیل ہو چکا تھا اب دوز میں نیچے ریڈیو نہیں سنا جا سکتا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے ہنگور کے عملے کو جب پتہ چلا کہ وہ جنگ ہار کر مشرقی پاکستان گوانے کے ساتھ ساتھ اب دوز غازی کو بھی اس کے عملے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں تو ان سب کی آنکھوں میں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے عملے کو فخر تھا کہ سب میرین ہسٹری میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے پہلا جنگی جہاز ڈبویا ہے کپتان احمد تسنیم کو حکمت پاکستان نے ستارہ جرت کے عزاز سے نوازا مجموعی طور پر ہنگور عبدوز کے عملے کو چار ستارہ جرت اور چھے تمغے جرت دیے گئے احمد تسنیم وائس ایڈمرل کے عدے پر ریٹائر ہوئے جبکہ ہنگور کے نوجوان نیویگیشن آفیسر حصیح بخاری بعد میں پاکستان نیوی کے سربراہ یعنی چیف آف نیویل سٹاف بھی بنے ادھر کیپٹن مہندرانات کو انڈیا کے دوسرے سب سے بڑے فوجی ایوارڈ مہاویر چکرہ سے نوازا گیا ہنگور عبدوز 2006 میں ڈی کمیشن ہونے کے بعد کراچی کے نیویل میوزیم میں یادگار کے طور پر محفوظ ہے جبکہ آئی اینس ککری آج بھی اپنے کپتان مہندرانات کے ساتھ ریاست گجرات کے قریب سمندر کے گہرے پانیوں میں دفن ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ